تو انشاءاللہ ضرور ہمارا دل متاثر ہوتا یہ ہمارے اوپر دنیا کا نشاہ ہے اور پیسے کا نشاہ ہے جس نے ہمیں غافل کر دیا ہے لیکن اپنا ہے کام جلاتے چلو چلاؤ راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملیں کوئی کسی کا بوجھ کو نہیں اٹھاتا آپ کو یہ حکم پہنچ چکا ہے آپ کو یہ دین کی دعوت پہنچ چکی ہے آج سے یہ الادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بندوں پر ظلم نہیں کریں گے ہم اب آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے اور جتنے بندگان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی سوال ہے کہ کیا والد کے زندگی میں بیٹے کے انتقال ہو جائے تو اس کا حق محضوب ہوئی تھا بے شک والد کی زندگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا حق محجوب ہو جائے گا لیکن محروم نہیں ہو انہیں کا فرق بین المحجوب والمحروم محجوب اس لیے ہوگا کہ جو اقریب ترین جو وارث ہے وہ وارث ہو لیکن محروم نہیں ہوگا محروم اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ نے وسیعت فرض کیا ہے دادے کو چاہیے کہ پوتے کے لیے کیا کریں وسیعت کریں نمبر ایک نمبر دو اللہ نے باپ پر یہ فرض کیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کما کر کے جاؤ تاکہ تمہاری اولاد بھیک نمبر آگئے نمبر تین اللہ تعالی نے سورہ نسا کی آیت نمبر آٹھ میں دالے گا آیت نمبر آٹھ میں فرمایا جب میراس کی تقسیم ہو رہی ہو اور وارثین موجود ہو تو جو یتیم ہو اور قرامتان جو وارث نہیں ہیں وہ بھی اگر موجود ہو تو ان کو بھی کشل ہو تو محجوب تو ہو جائے گا لیکن محروم محروم نہیں ہوگا شریعت کا حل ہے اگر اس راستے سے آپ نہیں لاسکتے تو آپ کو جانے کے لئے دوسرا گیٹ موجود ہے کوئی ضرور ہی نہیں کہ میری گیٹ سے جائیں اگر میر گیٹ سے آپ کو جانے کی پرویشن نہیں ہے تو دوسرے گیٹ سے جا سکتے کی نہیں جا سکتے تو اس لیے اس مسئلے کا حل موجود سلام علیکم سلام علیکم میرا ایک سوال ہے حیرت نمیت صلی اللہ علیہ وسلم ملے سے پہلے کونسی عبادت کیا کرتے تھے محمد شات اللہ اللہ کے نبی بننے سے پہلے بخاری شریف باوود proprio حدیث نمبر دو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے غارِ حرامِ جایا کرتے تھے اور وَيِتَحَنَّتُ فِي یہ الفاظ وَتَعَبُدُ الْغَيَالِ دَوَاتِ الْعَدَرِ آپ روحوں کے بارے میں غور وفکر کرتے تھے اللہ کے بارے میں غور وفکر کرتے تھے چونکہ آپ کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی آپ کے پاس کوئی ثابت شدہ کوئی مذہب اللہ نے پیش نہیں کیا تھا لہذا آپ غور وفکر کیا کرتے تھے بخاری میں الفاظِ تحنف مخلوقات کے بارے میں انسانیت کے بارے میں غور وفکر کیا کرتے تھے تو اس لئے اللہ نے فرمایا سورہ شورہ کی آئت سکنڈ لاشت کیا بھائیں سکنڈ لاشت مَا كُن تَتَدْرِ مَلْكِ دَابُ وَلَلْعِمَا اے نبی آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کتاب کے ذریعے آپ کے دل کو روحسن و منور کر دیا اور اللہ نے کہا ہم نے آپ کو بھولا ہوا پایا بھولا ہوا یعنی آپ حق کی تلاش میں تھے آپ حق کی تلاش میں تھے تو اللہ نے ہدایت تھا وہ نبی بننے سے پہلے چونکہ آپ کے پاس کوئی ذابقہ کوئی دین نہیں تھا اس لئے آپ غور و فکر کرتے تھے اور حق کی تلاش میں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اتاف رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کیا کوئی دہل مسلم اپنے تشکیون میں انوائٹ کرے تو کیا اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں دہل مسلم کی دعوت قبول کرنے کی دو صورت ہے اگر عام دعوت ہے جس میں کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی ساندش نہیں ہے اور آپ ظاہری طور پر جانتے ہیں کہ یہ سولہ پسد ہے تو اس کی دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف سے گفت آیا گدہا اور ایک باندھی آئی آپ نے قبول کیا ایک نمبر دو یہودی عورت جس نے بکری میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کہ اللہ کی نبی کو کھلایا جس میں دو صحابی کی موت ہو گئی آپ نے وہ دعوت قبول کی یہ ہے کہ بعد میں آپ نے پتہ چلا کہ اس میں زہر آئے دو صحابی مر گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا احساس موت تک ہوا یہاں تک کہ آپ کے لیڑ کی ہٹی میں بھی تکریف ہوئی اس لئے امام زہری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شہادت کی موت ہے کیونکہ اس یہودی عورت نے جو زہر میں مجی بکری دی تھی اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تک تھا تو اگر دعوت کا قبول کرنا جائز نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اس یہودی عورت کی دعوت کو کیوں قبول کیا لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو اس دعوت کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد رکھتا ہے جیسے افستار پاکیا چلتی ہیں اور مہا شریعت کا مذہب لڑا جاتا ہے اور کوئی دوسرے مقاصر ہیں اور اس میں آپ کو خطرات ہیں تو ایسی صورت میں ایسی دعوت کو قبول نہ کیا جائے لیکن عام حالات میں کوئی مسئولہ پسند غیر مسلم برادران وطن اگر آپ کو دعوت دیتا ہے اس کو قبول کی گئے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانا خیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا خیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا نہیں ہو سور بقرہ آیت نمبر 173 وَمَا أُحِلَّبِهِ لَغَيْلَّا خیر اللہ کے نام پر کھانا نہیں کہا سکتے لیکن فریش کھانا بنا کر کے دے رہا ہے ہوتل سے بریانی کھلا رہا ہے آپ کو مچھلی کھلا رہا ہے تو نو پروگرم آپ کھاؤ اور خوب کھاؤ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دعوت قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرب کر دے لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کسی کے دعوت لیتے ہو تو دعوت کھلا ہو بھی تہادو تہادو ہدیعہ نو اردو اگر کھائے ہو تو آپ بھی اس کو دعوت دو آپ بھی اس کو گفت دو تاکہ دل کا کھینا تفت ختم ہو وَاللہ وَاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اعلان سمات فرمائیں کہ پروگرام کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا سوال و جواب کو لے کر کے ساڑھے دس بجے تک وقت ہو چکا ہے سوال و جواب اگر زیادہ طول نہ دیں زیادہ لمبا نہ کریں تو بہتر ہوگا اور ایک اعلان یہ ہے کہ جیسے ہی سوال و جواب کا یہ وقفہ ختم ہوگا آزان ہوگی عشاء کی آزان ہوگی نماز باجمات پڑھی جائے گی اور پھر بیرون مہمانوں کے لیے توعام کا کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ تمام حضرات سے پرخلوس التماث ہے کہ آپ حضرات تناول فرما کر کے کھانا کھا کر کے ہی تشریف لے جائیں گے سوال کو مختصر کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اب اس کے بعد دو تین سوال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وقت اجازت نہیں دیتا سوال بہت سارے ہیں سوالات میرے ہاتھ میں بھی ہیں اور لوگوں کی لائنیں بھی ہیں لیکن وقت کی انجائش نہیں ہے اس لئے جتنا جلدی ہو سکے سوال و جواب کو وقفہ ختم کیا جائے ایک سوال تھا جو میرے سامنے پہلے پیس کیا گیا تھا چچا کے سوال سے پہلے پیس کروں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے اولاد کو مجمور کرتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی فران جگہ کر رہے ہیں اس لئے ہم مال حرام لیں گے تلک جہیز لیں گے اور اگر وہ بچہ اگر تیار نہیں ہوتا تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو اس اس لئے میں شریعت کا کیا حکم ہے تو اس کے جواب کو آپ نے سنا ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے وَلَا يَتَعُقْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَا مَرَاكَانْتَ خُرُجَ مِنَ اَحْلِكَ اپنے والدین کے ہرگیر ہرگیر نہ فرمانی مت کرو اگر جہ تک کو تمہارے مال سے تمہارے گھر سے گھر والوں سے نکال دیں یعنی اگر گھر سے نکال دیں تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ماں وجود ہی حرام کاموں پر ماں باپ کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس رسعید بن ابی وقعص کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ سعید بن ابی وقعص مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے کھانا پی نہ چھوڑ دیا تو حضر سعید بن ابی وقعص نے کہا اے ماں اگر تمہارے پاس سو جان ہو اور سو جانے میرے سامنے قرمان ہو جائے تو بھی میں دین کو چھوڑنے والا تو بھی میں دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں دین پر صادر قدمی اختیار کی تو اللہ نے ماں کو ہدایت اللہ نے ماں کو ہدایت عطا فرمائی جی سوال چھوڑ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ جو بچہ آپ کی ترگیر سے پہلے جس نے سولین کربوت پڑھا تھا وہ آپ ہی کے مدرسے چند دن بڑھا سید کیا ہے ماشاءاللہ میں زادی طور بھی آپ کے مدرسے میں اور آپ کے پورے گاؤں میں ہفتوں بار گھوما ہوں برہر میرا سوال نے اس بچے کا سوال ہے کہ آج اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ مغفرت فرمائے جنت و فردوس میں جگہ تو یہ پوچھتا ہے تو اتنا چاہتا ہے کہ اگر ماں اس کی دودھ نہیں بخشتی ہے تو کیا ہوگا میں نے تو سمجھا ہے لیکن یہ آپ سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں اللہ اکبر ماں کے دودھ بخشنے کا مسئلہ کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بخشنے کی صفت کو ہے اللہ کی اللہ کا نام غفور ہے اور اللہ کا نام غفار ہے اور اللہ کا نام غافر ہے اللہ فرماتا میں یغفر الظنوب الا اللہ اللہ کے لئے گناہوں کو بخشنے والا کون ہے نمبر ایک نمبر دو یہ دودھ بخشنے کا جو رواج ہے میرے بھائیوں کہ دودھ بخشنا اللہ کی غسم یہ بیدات سریح بیدات ہے یہ کیا ہے سریح اوپن بیدات نہیں ہے یہ کہاں سے آئے اب دودھ بخشنے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ماں باپ کو اگر اولاد سے کوئی تکلیف ہے اور نہق اولاد نے ماں باپ کو ستایا اگر ماں باپ نے معاف نہیں کیا تو پھر اولاد کی خدیہ خری ہو جی اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اس لئے ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ کر دیں لیکن دودھ بخشنے کا مسئلہ نہیں کیونکہ دودھ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پلانے کا یہ کس کا حکم ہے دودھ پلانے کا ججا اللہ کا اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات یردین اولاد والن حولین کاملین لمن اراد ایتن اردان ماں دودھ بلائیں گی اپنے بچوں کو کتنے سال دو سال تو یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے جب اللہ کی طرف آرڈر ہے تو پھر دودھ بخشنے کا مسئلہ کیا ہے نمبر دو چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے بچہ دودھ پیتا ہے یا چچا دودھ پیتا ہے بچہ دودھ پیتا ہے دو سال کو اب دو سال میں اس کے اوپر کوئی حساب کتاب ہے تو جب وہ بچہ دودھ پھیا ہے بچہ بڑا ہو گیا تو وہ چچا ہو گیا تو چچے کی عمر میں بڑے ہو کر کے دودھ نہیں بلائے گا لہذا چھوٹے بچے کو ماف کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ماف تو اس کو کرنا ہے جو باشور اور اقرمند آقل والی سے لہذا دودھ بخشنے کی بات یہ قرآن اور حدیث کی روح کے خلاف اللہ السلام علیہ ورحمہ السلام علیہ